اب ہم چلتے ہیں اپنے لیسن نمبر 4 کی طرف یہ اینیمیشن بیسکس کا لیسن ہے اور اس میں سب سے پہلی چیز کورس آوٹ لائن کا پیپر آپ کے سامنے ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز جو اس میں ہم نے سمجھ نی ہے وہ ٹائم لائن ہے ٹائم لائن کیا چیز ہے یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اور اسے اگلی چیز ٹائم فریمز اور فریم ریٹ آنین سکن مووی پروپرٹیز اور فریم ریٹ ہم پہلے ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں پھر فریمز کی فریمز بلینک کی فریمز چینجنگ پوائنٹس جو ہیں ڈیلیٹنگ فریمز کوپنگ فریمز ریموونگ فریمز ٹیسٹنگ فریمز ٹیسٹنگ فریمز یہ ہم نے اس لیسن نمبر 4 کے اندر دیکھنا ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی لیسن کو اگر آپ پہلی دفعہ فلیش میں اس قسم کے ٹوٹوریلز میں سے گزر رہے ہیں اس قسم کا کورس کو کر رہے ہیں تو اس میں کسی بھی لیسن کو سکپ نہ کریں کیونکہ پھر آگے مزید کئی چیزیں آپ کے لئے سمجھنا مشکل ہو جائے گا کوئی چیز نوٹ کرنے کے لئے کوئی کاغذ اور پینسل آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کہیں کوئی ایسی کمانڈ یا کوئی ایسی بات اگر بتائی جائے تو آپ اس کو نوٹ کر سکیں جو کہ بعد میں اس کی پریکٹس کی جا سکے ابھی ٹائم لائن کو سمجھنے کے لئے میں ایک نئے سٹیج پہ اپنے آ جاتا ہوں یہ ہمارا جو مین سٹیج ہم نے بنایا تھا اس سے ہم دوسری سٹیج پہ چل جاتے ہیں تاکہ ہم ٹائم لائن کو سمجھ سکیں کمٹرول ٹیب کے ذریعے سے میں نے اپنا دوسرا سٹیج جو کہ آلریڈی میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا اس پر میں اس وقت آ گیا ہوں تو جیسے کہ ہم نے بتایا تھا یہ لیئرز ہیں ہمارے پاس لیئرز ہیں مزید لیئرز ہم ایڈ کر سکتے ہیں ہر لیئر کے اوپر جو آبجیکٹ ہے وہ الگ سے انیمیٹ کرتا ہے بغیر کسی دوسری لیئر کے آبجیکٹ کو ڈسٹرب کیے یا اس کے ساتھ کسی قسم کی انٹرپشن کیے وہ الگ سے انیمیٹ کرتا ہے اور یہ ہماری ٹائم لائن ہے جس کے اوپر ہم نے کچھ ٹائم جو ہے جو فریمز جو ہے ایڈ کیے ہوئے ہیں اب یہ فریمز کا کیا کام ہے یہ سب سے اہم چیز ہے اس ویکٹر بیس انیمیشن کے سافت ویئر کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے یہ ٹائم لائن اور ٹائم فریم کو سمجھنا ہے لیئرز کا کونسپٹ ہم جیسے ایڈو بی فوٹو شاپ کے کورس میں دیکھ چکے ہیں کہ لیئرز پہ جو جو کانٹنٹ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کانٹنٹ کو ڈسٹرب کیے بغیر الگ سے اس کو ایڈٹ موو اور آپ نے جو بھی اس کے ساتھ کرنا ہو آپ کر سکتے ہیں تو یہ ٹائم فریمز ایک ایک الگ سے چیز ہے جو ایک اس انیمیشن کی سافت ویئر کے اندر اور جیسے آپ 3D میکس کے اندر بھی even چل جائیں یا کسی اور 3D اپلیکیشن کے اندر اس میں بھی انیمیشن کے دوران ٹائم لائن اور ٹائم فریمز کا کونسپٹ اسی طریقے سے آتا ہے تو یہ ایک بہت ہی بیسک کونسپٹ ہے اینیمیشن کو سمجھنے کے لیے چاہے آپ 2D اینیمیشن کر رہے ہو یا 3D اینیمیشن کر رہے ہو تو ٹائم لائن اور ٹائم فریم کا کونسپٹ جو ہے وہ سمجھنا دونوں میں جو ہے بہت ہی اہم ہے اب ہم دیکھیں کہ ہم آج سامنے ٹائم لائن ہے اس کے اندر کچھ فریمز آئیڈ ہوئے ہیں ان فریمز کے اندر یہ فریمز ان کا کیا مقصد ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم کے دوران جو اینیمیشن آپ کی آپ کے سٹیج کے اوپر ہوگی اس کے ایک ایک مرحلے کو یہ اپنے اندر ریکارڈ کر لیتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں سے فریم نمبر 1 پہ آ جاتے ہیں اب یہ آپ سٹیج پہ دیکھئے کہ یہ جو سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے فریم نمبر 1 کے اندر اس کی پوزیشن یہ ہے ابھی فریم نمبر 2 کے پر میں پلی ہیڈ کو rallies کو move کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ سرکل اپنی جگہ سے تھوڑا سا move کرے گا ابھی فریم نمبر 2 کے اندر ہم نے اس کی پوزیشن یہاں رکھی تھی فریم نمبر 3 کے اندر ہم نے اس کی پوزیشن یہاں رکھی تھی فریم نمبر 4 میں اس کی پوزیشن تھی select ہوا ہوا تھا فریم نمبر 5 میں اس کی یہ پوزیشن تھی 4 اور 5 میں مغالب نہیں ایک ہی جگہ تھا 6 میں move کیا پھر 7 میں اس طریقے سے یہ سرکل جو ہے انیمیٹ کر رہا تھا تو اس سارے محلے کے اندر یہاں سے فریم نمبر ون سے لے کے فریم نمبر فورٹی تک جتنی مومنٹ بھی آپ کی سٹیج کی اوپر اس سرکل جتنا بھی انیمیٹ ہوئے ساری کی ساری چیز جو ہے ساری کی ساری اس کی مومنٹ جو ہے وہ ٹائم لائن کے اندر ہر ایک ٹائم فریم کے اندر ریکارڈ ہو گئی ہے اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فریم ریٹ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ 12.0 فریم پر سیکنڈ اس کا ریٹ ہے یعنی کہ فریم نمبر ون سے لے کے فریم نمبر ٹائم تک یہ ٹین ہے اور یہ آپ کا فریم نمبر ٹائم ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں فریم کا نمبر لکھا ہوا ہے فریم نمبر ٹائم ہے یہاں تک ایک سیکنڈ کے اندر جب ہم مووی پلے کریں گے تو یہ سرکل جو ہے وہ انیمیٹ کرے گا اور یہاں تک پہنچنے کے اندر اس کو 0.9 سیکنڈ یعنی almost 0.1 سیکنڈ less than 1 سیکنڈ اس کو جو ہے 0.1 سیکنڈ less than 1 سیکنڈ جو ہے اس کو یہاں تک لگا ہے یعنی ایک سیکنڈ سے دس میں سے کم میں یہ یہاں تک پہنچ جائے گا یعنی اس کا ایک سیکنڈ جو ہے یہاں فریم نمبر ٹائم کی اوپر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا تو اب ہم اس کو پلے ہیڈ کو اپنے ون سے لے کے ٹائم تک موو کر کے آپ سرکل کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے سرکل جو ہے وہ انیمیٹ ہوتا ہے 12 سے میں 1 پہ جا رہا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکل پیچھے کو جا رہا ہے اب یہ سرکل آگے کو آ رہا ہے ابھی مزید آگے جاتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ پوری اس کی انیمیشن جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے ابھی میں اس کو پلے کر کے دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ انیمیٹ کرے گا انٹر کے ساتھ میں نے موو اس کو کیا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سٹیج کے اوپر موو کر رہا ہے فریم نمبر 1 سے لے کے فریم نمبر 40 تک اس کی فریم بائی فریم انیمیشن جو ہے وہ اس طریقے سے بنی ہے یہ ہماری ٹائم لائن ہوگی ٹائم فریم جیسے ہم کہہ چکے کہ یہ ٹائم فریم سے مراد یہ ہر ایک 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 الگ الگ فریم ہے جو ٹائم لائن کے پر دعا ہوتا ہے اور یہ سب مل کے جو ہے ہماری انیمیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں فریم ریٹ یہی ہے کہ فریم نمبر 1 سے لے کے فریم نمبر 12 تک موف کرنے کا یا ہم جو بھی اس کو یہاں اس کی فریم ریٹ دے دیں گے اس کے مطابق یہ ایک سیکنڈ کے اندر اپنی جو ہے موومنٹ فریم سکی اوپر پلی ہیڈ جو ہے وہ کمپلیٹ کرے گا جس کے لحاظ سے آپ کی مووی کی سپیڈ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس کو دیفالٹ سیٹنگ نہیں رہنے دیں جیسا کہ پہلے بتایا گیا تھا کیونکہ اس کی دیفالٹ سیٹنگ چینج کرنے سے یا تو انیمیشن سلو ہو جائے گی یا زیادہ تیز ہو جائے گی اس سے آپ کی انیمیشن کی کالٹی پہ جو ہے وہ افیکٹ آئے گا اس کے بعد ہماری اونین سکن ہے اونین سکن یہ ہماری ٹائم لائن کے نیچے ہے جو ہمیں کچھ سائنس نظر آ رہے ہیں کچھ آئیگوں سے نظر آ رہے ہیں اس میں سب سے جو یہ ہے سیکنڈ نمبر پہ یہ انیم سکن ہے انیم سکن کا کیا کام ہے انیم سکن آپ کو ایڈیٹنگ کے لیے انیمیشن کو ایڈیٹ کرنے کے لیے ایک وقت میں ایک سے زیادہ فریمز کو شوک کر دیتی ہے آپ کے سامنے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں کہ کس فریم پہ آپ کی انیمیشن جو ہے وہ کس جگہ تھی ابھی میں انیم سکن کو یہاں سے آن کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ سٹیج کی اوپر باقی سارے فریمز کی انیمیشن جو ہے وہ بھی اپیر ہو جائے گی یہ میں نے انیم سکن آن کی تو کیونکہ انیم سکن کی سیٹنگ یہ جو ٹائم لائن کے سکیل کے اوپر ہے یہ فل ہوئی بھی ہے سارے کے سارے فریمز مجھے فریم نمبر 1 سے لے کے فریم نمبر 40 تک اس سرکل کی ساری مومنٹ ہر فریم کی جو ہے وہ الگ سے نظر آ رہی ہے ابھی فرز میں انیم سکن کی سیٹنگ جو ہے وہ کم کر دیتا ہوں اپنے پلے ہیڈ کو میں پہلے واپس لے آتا ہوں ابھی اب دیکھیں کہ انیم سکن کی سیٹنگ جو میں رکھوں گا اس کے مطابق مجھے یہاں سے فریمز اپنے نظر آئیں گے اگر صرف چند فریمز دیکھنے ہو جیسے مجھے بھی صرف اپنے جس فریم پہ میرا پلے ہیڈ ہے وہ والا اور اس کے پیچھے کے تین فریمز جو ہیں مجھے یہاں سے نظر آ رہے ہیں اس میں میں اگر دیکھنا چاہوں کہ اچھا ٹھیک ہے اس موقع پہ میرا جو ابجیکٹ ہے وہ کس جگہ تھا تو وہ مجھے یہاں سے پتہ چل سکتا ہے اگر میں اس کو زیادہ کر دوں تو مجھے زیادہ آگے کی بھی جو فریمز ہیں میں نظر آئیں لگے پلے ہیڈ کو میں نے اگر آگے موف کر دیا تو اسی لحاظ سے مجھے اس کی مومنٹ اور ساری جو انیمیشن ہے وہ دکھا رہے ہیں یہ بہت اس کا جو ہے استعمال اس موقع پہ ہوتا ہے کہ جب مختلف لیئرز کے پر مختلف آپ کے اوبجیکٹس جو ہیں وہ انیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد مووی پروپٹیز ہے مووی پروپٹیز ہم انٹر فیس کے لیسن میں دیکھ چکے ہیں ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں مووی پروپٹیز آپ سٹیج پہ انگین سکن کو میں پر یہاں سے آف کر دوں گا مووی پروپٹیز سٹیج کے اوپر رائٹ لکھ کر کے آپ مووی پروپٹیز تک پہنچتے ہیں یا آپ فریم ریٹ یہاں لکھا ہوا ہے وہاں سے ڈبل کلک کر کے یہاں تک آتے ہیں یہاں سے آپ اپنا فریم ریٹ جو ڈبل فریم پر سیکنڈ کا ریٹ لکھا ہوا ہے وہ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ہائٹ اور ویٹ چینج کر سکتے ہیں انٹر فیس کے لیسن کے اندر ہم اس کو مینیجنگ دا ورک سپیس کے اندر ہم نے مووی پروپٹیز آلیڈی کور کر لی ہیں اس لیے میں اس کو یہاں سے کینسل کر دیتا ہوں اگر پھر سے آپ کوئی سمجھ نہیں ہو تو آپ انٹر فیس کا لیسن لیسن نمبر ٹو جو ہے اس میں آپ مینیجنگ دا ورک سپیس جو تھی مووی تھی اس کو جا کے آپ دیکھ لیں تو آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا کینسل کر کے میں اس کو یہاں سے بند کر دیتا ہوں اس کے بعد ہمارا فریمز کی فریمز بلینک فریمز یعنی یہ جو چینجنگ پوائنٹس ہیں ہمارے یہ ہے اس کے مطلق میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ یہ ابھی جو ہمیں یہاں سارے فریمز نظر آ رہے ہیں یہ کی فریمز کہلائیں گے کیونکہ ان میں کوئی ویلیو انٹر ہوئی بھی ہے اگر میں یہاں بلفرض ایک بلینک کی فریم ایڈ کرنا چاہوں گے یعنی کہ میں ایک اور اوبجیکٹ یہاں سے آگے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں گے جس کو میں انیمیٹ کرنا ہے لیکن پچھلے اوبجیکٹ کو یہاں سے ختم ہو جائے یہ چینجنگ پوائنٹ ہو جائے یعنی اس اوبجیکٹ کی انیمیشن ختم ہو جائے اور ایک نیا اوبجیکٹ یہاں سے انیمیٹ کرنا چروع کرے تو میں ایف سیون کے ذریعے سے یا اس بلینک فریم بلینک ایریے کے اوپر بلینک آپ کا ٹائم لائن کا جو بلینک ایریہ ہے اس میں کوئی فریم ایڈ نہیں ہوا وہاں سے رائٹ کلک کر کے انسٹ بلینک کی فریم کی آپشن کو کلک کروں گا تو یہاں ایک بلینک فریم ایڈ ہو گیا آپ نے دیکھا کہ سرکل سٹیٹ سے غائب ہو گیا اور اب یہ ایک وائٹ کلر کا بلینک فریم جو ہے یہاں ایڈ ہو گیا ہے اب اگر میں یہاں کوئی شیپ ایڈ کرتا ہوں کوئی اوبجیکٹ لے کے آتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس وائٹ فریم کے اندر ایک اسی طرح کا ڈاٹ آ گیا ہے جیسے کہ پچھلے فریمز کے اندر تھا جو کہ کی فریمز کہلائیں گے کیونکہ ان میں اوبجیکٹ جو ہے وہ اگزسٹ کرتا ہے اگر وہ کن میں سے کوئی فریم خالی ہوتا تو وہ بھی بلینک فریم کہہ رہا تھا اب اس کے بعد اسی وائلیو کو آگے کنٹینو کرنے کے لیے ہم ایڈ فائیو کے ذریعے سے یا ایڈ جو ہے آپ کا انسٹ فریم کے ذریعے سے ہم اس کی وائلیو کو ہم بڑھا سکتے ہیں کہ یہاں سے لے کے فریم نمبر فورٹی ون سے لے کے فریم نمبر فورٹی نائن تک یا ففٹی تک ہمیں اسی شیپ کو اسی اوبجیکٹ کو ہم نے اپنے سٹیج پر رکھنا ہے تو ہم ایف فائیو کے ذریعے سے یا رائٹ ٹلک کر کے ایڈ فریم انسٹ فریم کی جو آپشن ہے اس کے ذریعے سے ہم یہاں فریم ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ آگے جب اس کے ہم پریکٹیکلز کریں گے اس کے مزید اس میں جو لیسنس میں سے گوتھ رو ہوں گے تو یہ ساری چیزیں بار بار روائز ہوں گی تو انشاءاللہ یہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائیں گی اس کے بارے میں پریشان ہونے کے بات نہیں یہ آسانی کے ساتھ انشاءاللہ کبر ہو جائیں گی لیکن اس میں صرف تین چیزیں ہیں جو آپ ابھی اس وقت نوٹ کر لیں وہ یہ اس کی تین کمانڈز ہیں فریمز کے بارے میں جو کہ بار بار یوز ہوتی ہیں فریم ایڈ کرنے کے لیے ایف فائیو کی کمانڈ ہے کی فریم کے لیے ایف سکس کی کمانڈ ہے اور بلینک کی فریم کے لیے ایف سیون کی کمانڈ ہے فریم جو ہے سمپل فریم ہوتا ہے کی فریم وہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے وہاں سے اس ویلیو کی کاپی آپ کو ملتی ہے اور آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اور بلینک کی فریم برکل خالی ہوتا ہے جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو یہ آئیڈ کر کے دکھایا تھا بس یہ ایف فائیو ایف سکس اور ایف سیون ایف فائیو فر فریم ایف سکس فار کی فریم اور ایف سیون فار بلینک کی فریم یہ تین چیزیں جو ہے آپ یہاں نوٹ کر لیں امیدہ آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی اب ڈیلیٹنگ فریم کی بات ہے لیسن نمبر فور ہے ہمارا انیمیشن بیسکس کا لیسن ہے ڈیلیٹنگ فریم تو ایک آسان سا طریقہ اس کو یہ ہے کہ آپ یہاں سے اس کو سیلک کرتے ہیں جتنے ایڈیے کو اور آپ ڈیلیٹ کے بٹن سے اس کو آپ ریموف کر دیتے ہیں دوبارہ ڈیلیٹ کریں گے تو سارے فریمز بھی وہاں سے بلینک فریم بلینک کے لیے جو تھا وہ بھی ریموف ہو گیا سیلک کرنے کے لیے آپ کنٹرول کے ساتھ ڈریک کریں گے تو یہ آپ جتنے فریمز آپ چاہیں آپ سیلک کر سکتے ہیں ان کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں سے رائٹ لکھ کر کے بھی ایک ریموف فریم کی جو کمانڈ ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ ان کو ریموف کر سکتے ہیں لیکن آپ ڈیلیٹ کے بٹن سے بھی ان کو آپ ریموف کر سکتے ہیں ٹیسٹنگ فریمز ابھی نہیں ساری ڈیلیٹنگ فریمز کے بعد ہمارا کاپی کرنا ہے فریمز کو تو اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سیلکٹ کر کے فریمز کو رائٹ کلک کر کے کاپی فریمز کے ذریعے کاپی کر لیتے ہیں بجے جگہ آپ نے پیسٹ کرنے بل فرز میں نے یہاں اس جگہ یہ فریم کرنے اس ٹائم لائن کے اوپر تو یہاں سے رائٹ کلک کر کے میں پیسٹ فریمز میں جاؤں گا تو میرے وہ فریمز یہاں پیسٹ ہو گیا جو میں نے وہاں سے کاپی کیے تھے کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں نے اس کو انڈو کر دیا ریموفنگ فریمز بھی ہو گیا ہمارا کاپنگ فریمز بھی ہو گیا ٹیسٹنگ فریمز تو اگر آپ اپنے سٹیج کے اوپر ہیں اور آپ نے اپنی اس انیمیشن کو ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ انٹر کے ذریعے سے ٹیسٹ کرتے ہیں جیسے ہمارا پلئی ایڈ ابھی آخر میں ہے پھر بھی یہ سٹارٹ سے شروع کر کے فریم نمبر فورٹی ون تک یہ انیمیٹ کرے گا فریم نمبر فورٹی کو میں یہاں سے ریموف کر رہا ہوں کیونکہ یہ بلینک فریم ہے یہاں سے ہمیں کچھ ذر نہیں آئے گا یہاں ہماری انیمیشن غائب ہو جائے گی تو ابھی میں انٹر کروں گا تو میرا سٹیج کے اوپر جو ہے میرے فریمز جو ہیں میری انیمیشن جو ہے مووی وہ ٹیسٹ ہو جائے گی یہ دیکھئے کہ انٹر پریس کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ پلئی ایڈ میرا اوپر سے اس کا کلر چینج ہو گیا وہ ون سے لے کے فورٹی تک انیمیٹ ہوا پھر سے میں انٹر دبایا تو ون سے لے کے فورٹی تک پھر اس نے اپنی انیمیشن جو ہے کمپلیٹ کی پھر یہ ہے کہ مووی کی جو ٹیسٹنگ ہے مووی کی پراپر طریقے سے ٹیسٹنگ جو ہے اس کی کمانڈ جو ہے کنٹرول انٹر ہے کنٹرول انٹر کنٹرول انٹر کی کمانڈ آپ نوٹ کر لیں یہ بار بار یوز ہوگی انشاءاللہ ہمیں کوش کروں گا کہ بار بار بول بھی دوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے جہاں نشین کر سکیں کنٹرول انٹر سے آپ نے دیکھا کہ ایکسپورٹنگ فلیش فائل جو ہے ایکسپورٹ ہوئی ہے اور یہ آپ کی انیمیشن مستقل دور پہ آپ کو یہاں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کے ذریعے سے یہ آپ کی مووی جو ہے ٹیسٹ ہو جاتی ہے کہ آپ نے جو انیمیشن بنائی ہے وہ کس طریقے سے اصل میں کام کرے گی اس کو یہاں سے میں بند کر دیتا ہوں کنٹرول انٹر کی کمانڈ آپ نے یہاں نوٹ کی ہے ایف فائیو ایف سکس اور ایف سیون فریم کی فریم اور بلینک کی فریم کی کمانڈ آپ نے یہاں نوٹ کی ہے مووی پروپرٹیز میں جا کے ہم نے فریم ریٹ کو جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے چینج کرنا ہے اس کو ہم نے دیکھ لیا ڈلیٹنگ اور کپنگ فریمز ریمووی فریمز یہ ہماری ساری چیزیں لیسن نمبر فور کی اینیمیشن بیسکس کی لیسن کی کور ہو گئی ہیں اب ہم چلتے ہیں لیسن نمبر فائیو کی طرف فریم بائی فریم اینیمیشن کی طرف تاکہ آپ کو میں یہ بتا سکوں کہ کس طریقے سے یہ اینیمیٹ ہوا ہے اور اس کو بیسک اینیمیشن کا یہ ایک بات ہے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ لیسن نمبر فور اور فائیو کے اندر جو بات ہے یہ ایک ہی ہے کیونکہ اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے لیسن نمبر فائیو فریم بائی فریم اینیمیشن کو الگ سے کیا ہے تاکہ فریمز کا کونسپٹ اور ٹائم لائن اور اینیمیشن کا کونسپٹ